چیف الیکشن کمیشنر نے ملک برباد کر دیا حکومت اب سپریم کورٹ کے پاؤں پکڑے گی ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں سینئر قانوندان اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں مقررہ وقت پر الیکشن نہ کروا کے سارے ملک کو پھنسا دیا ہے سینئر قانوندان اعتزاز احسن نے کہا کہ وزیر آزم کہتا ہے کہ الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوگا لیکن مردم شماری کی رپورٹ تو پہلے مشترکہ مفادات کانسل میں جائے گی اور ہمارے پاس تو مشترکہ مفادات کانسل کے نمائندے ہی پورے نہیں ہیں اور بلوچستان کی دس سیٹیں بھی نئی مردم شماری کے بعد بڑھ گئی ہیں اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی اپنی گفتگو میں سینئر قانوندان اعتزاز احسن نے چیف الیکشن کمیشن کو مخاطب کر کے کہا کہ اب ترمیم کیسے کروا ہوگے اعتزاز احسن نے مزید کہا کہ آئین میں تو اب ترمیم بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ قومی اسیمبلی کے نمبر ہی پورے نہیں ہیں اور حکومت بھی گھر جانے والی ہے تو اب اسیمبلی کے بغیر ترمیم کیسے ہوگی جب کوئی اسیمبلی ہی موجود نہیں ہوگی آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی کیونکہ قومی اسیمبلی نمبر برے نہیں سینئر قانوندان اعتزاز احسن نے کہا کہ اس چیف الیکشن کمیشنر نے ساری قوم کو فسا دیا ہے کبھی کہتا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاگڈار بیس ارب نہیں دے رہا تو تمہیں اسحاگڈار کو قانونی نوٹس دینا چاہیے کبھی کہتا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف فوج نہیں دے سکتا کبھی کہتا ہے کہ رانہ سناؤلہ رینجرز نہیں دے رہا اعتزاز احسن نے مزید کہا کہ ہم تو تب بھی کہتے تھے کہ نوے دن میں الیکشن نہ کروانا آئین کے خلاف ورزی ہوگی اب یہ لوگ عدالت کے پاؤں پکڑیں گے کہ عدالت ہمیں اس مسئلے سے نکالے احسن کو پھکایا اس کی بھی لگتا ہے یہ کہتا ہے کہ اسحاگڈار کو پیسے نہیں دے رہا ہی صرف نہیں دے رہا ہی شوڑا سماند اس حد دار بھائی آصف کہتا ہے میں فوج نہیں دے سکتا رینجرز نہیں دے سکتا یہ سناولہ آصف کے پاؤں پکڑیں گے سپریل کو اس کے محسن سے نکالوں بھائیítو ہے